پاکستان امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان کہا پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ایرانی جرنل پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال تبدیل ہوئی متعلقہ ملکوں کو بات چیت سے آگے بڑھنا چاہئے مائک کونپیوں سے گفتگو میں آرمی چیف نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بات کی بھارت جس راستے پر چل رہا ہے وہ اس سے تباہی کے دہانے پر پہنچائے گا بھارتی آرمی چیف نئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوششوں میں ہیں انہیں پاکستانی فورسز کا اچھی طرح علم ہے جاریت دکھانے پر پاکستان نے دو تیارے گرائے تھے میجر جنرل آصف کپور کا جنرل ایم ایم نروانے کے بیان پر عدد عمل مشورہ دیار دھمکیوں کی بجائے مقبوضہ کشمی اور بھارت کے اندر پرتشدد کاروائیاں ختم کرائے امریکہ اور ایران میں کشید کی انتہا پر مشرق وستہ جنگ کے دہانے پر امریکی صدر کی ایران کے باون اہم ترین مقامات کو نشانہ بنانے کی دھمکی کہا ایران کے حملے پر جوابی کاروائی کی اگر پھر حملہ ہوا تو مزید سخت جواب دیں گے بغیر ہچ کے چاہت اپنا نیا خوبصورت ہتھیار استعمال کریں گے برطانیہ نے بھی کتے میں پورسز بڑھانا شروع کر دیں ادھر ایران کی امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے یورپ میں حملوں کی دھمکی شاہ محمود قریشی نے ایرانی ہم منصف جواد ضریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ذرائع کے مطابق کتے میں امن و استحکام کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود نے کہا پاکستان علاقہ امن اور دیر پا استحکام کے لے کر دار ادا کرتا رہے گا وزیر خارجہ نے امراتی ہم منصف عبداللہ بن زائد سے بھی رابطہ کیا شریک ہزاروں عراقیوں نے پومپیوں کو جواب دے دیا یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کی جواد ضریف کو برسلز کے دورے کی دعوت سعودی فرما رواقہ کشیدی ختم کرنے پر زور ترک صدر نے جرنل سلمانی کو حلا کرنا امریکی ہماقت قرار دے دیا آرمی ایکٹ پر آپوزیشن نے سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کیا امید ہے آپوزیشن اسی طرح آگے چلے گی پردوس آشی قوان کا کہنا ہے اداروں کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے ایران اور امریکہ کے معاملے پر وزیر خارجہ کل سینٹ میں پالیسی بیان دیں گے موابن خصوصی اطلاعات نے سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب بھی کیا بولی مقبوزہ کشمین میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا کراچی میں ازلاس مجفزہ آرمی ایکٹ ترمیمی مسعودے پر غور معاملے پر ہم خیال جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ رہنماؤں نے حتمی فیصلوں اور رابطوں کا اختیار بلاول اور زرداری کو دے دیا ادھر پارٹی کے دو بڑے رہنماؤں اہم ازلاس میں شریک نہیں ہوئے عاصف زرداری اسپتال مزر علاج پریال تال پور اسلام آباد پہنچ گئے مستملی کاف کے رہنماؤں چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی مولانا فضل الرحمن کے گھر آمد چودری برادران نے آرمی ایکٹ کی حوالے سے کانون سازی پر مشاورت کی ملاقات میں صبائی وزیر اماری آسر بھی موجود تھے فضل الرحمن کا کہنا ہے آپوزیشن لیڈر کو معاملے پر آپوزیشن کے مشترکہ موقف کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھے ملک کے مقلب شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے شرکہ نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجات کرات سیگھ میں کشمیر بچا اور ٹرین مارچ کا بھرپور استقبال کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائنٹ ٹائم بلٹن کے ساتھ میں ہوں صفدر علی میں ہوں سنہ عثمان ناظرین عراق میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ چکی ہے دونوں اطراف سے ایک دوسرے کو حملوں کی دمکیاں دی جا رہی ہیں ایران کی 35 امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دمکی کے جواب میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کے 52 مقامات پر حملے کی دمکی دے دی ہے ایران اور امریکہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں بتائیں گے اسی بلٹن میں بگر پہلے ذکر ایراک میں ہونے والی اہم دیولیپنٹ کا قاسم سلمانی کے قتل کے بعد ایراکی پارلیمنٹ کا غیر معمولی اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ اور غیر ملکی فوجیوں کو نکالنے کی قرارداد منظور کر لی ہے ایراکی وزیر آزم آدل المہدی نے بڑے انکشافات بھی کر دیئے آدل المہدی نے بتایا کہ جنرل قاسم سلمانی یہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سعودی پیشکش کا ایران سے جوابی خط لے کر بغداد آئے تھے یہ خط ایراکی حکومت نے سعودی عرب تک پہنچانا تھا ایراکی وزیر آزم آدل المہدی نے دعویٰ کیا کہ ڈانل ٹرمپ نے ایک طرف ایران کے ساتھ سالسی میں کردار ادا کرنے کو کہا دوسری طرف جنرل سلمانی کو نشانہ بنا ڈالا مزید کہا ایراک میں امیقی افاج کی موجود کی اب ختم ہونی چاہیے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر کسی امریکی شہری یا ساسے کو نشانہ بنایا گیا تو ایران کو تیزی اور نہایت سختی سے جواب دیا جائے گا صدر ڈرمپ میں اپنی فوجی قوت کا بھی خوب ڈنڈورہ پیٹا کہنے لگے امریکہ نے حال ہی میں فوجی ساز و سمان پر دو خرب ڈالر خرچ کیے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین فوج ہیں اگر ایران نے امریکی بیس یا کسی امریکی پر حملہ کیا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جدید ترین خوبصورت ہتیار استعمال کریں گے کو پکارتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک بڑا جرم سرزد کیا ہے یہ ایڈونچر آپ کو تکلیف دے نتائج دے گا ایرانی وزیر اطلاعات و ٹیلی کمیونیکیشن محمد جواد ازارائی جہریومی نے ٹرمپ پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ دائش ہٹلر اور چنگیز خان بھی ثقافت سے نفرت کرتے تھے جلد ہی ٹرمپ کو تاریخی سبق ملے گا کہ ایرانی قوم اور ثقافت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا امریکی حملے میں جان باہک جنرل قاسم سلمانی کا جست خاکی بغداد سے ایران پہنچا دیا گیا لاکھوں افراد نے جنازے کی جلوس میں شرکت کر کے مقتول جنرل کو خراج اقیدت پیش کیا اودھ سپورٹس کے سرورا کی تدفین منگل کو ان کے آبائی شہر میں کی جائے گی اودھ فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خطے میں کشیدگی ختم کرنے پر زور ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں ایرانی جنرل کا قتل امریکی ہماکت ہے سلمانی کی مات کا بدلہ مجرد کے وسطہ میں جنگ کا خطرہ ہر لمحہ بڑھنے لگا بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی خطے میں فورچز بڑھانا شروع کر دی ہیں برطانیہ نے اپنے دو جنگی بیڑے خلیج فارس روانہ کر دیئے تینی ہم منصب وانگ جی نے ٹیلی فونک گفتو کی جس میں قاسم سلمانی کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی وانگ جی کا کہنا تھا کہ امریکی حملہ بنیادی عالمی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہے جس سے خطے میں مزید کشیدگی پھیلے گی دوسری جانب سعودی فرمارواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اراقی صدر برہام سالے سے ٹیلی فونک رابطہ کیا شاہ سلمان نے خطے میں کشیدگی ختم کرنے کی امیت پر زورت دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اراق میں استحکام اور سیکیورٹی کی حیمات کرتا ہے ادھر ایرانی ہیکرز نے امریکہ کی فیڈرل ڈیپوزیٹری لائبریری پروگرام کی ویب سائٹ بھی ہیک کر لی جہاں امریکہ مخالف گرافکس پوسٹ کر دی گئی ہیں ہیکرز کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایران کی سائبر قابلیت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے ایرانی پاسدارانے انقلاب نے امریکہ سے بدلہ لینے کی یورپ میں اہداف کو نشانہ بنانے کی دھم کی دی دوسری جانب ترک صدر طیب اردوان نے جرنل قاسم سلمانی کی مات کو امریکی ہماقت قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ خطے میں خیش نظر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران متحدہ عرب امارات اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون اقرابتہ کیا ذرائع کے مطابق جواد ذریف محمد بن زاید اور میود چاوش اولو سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے خطے میں امن و استحقام کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان علاقائی امن اور دیر پا استحقام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا خطے میں امن خراب کرنے والے عمل کا حصہ نہیں بنے گے پاک پاؤز نے واضح کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کفور کہتے ہیں جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد حالات میں تبدیلی آئی پاک سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک صورتحال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا اہم بیان سامنے آ گیا میجر جنرل آصف کفور نے کہا خطے میں امن کے لیے پرپور کردار ادا کریں گے امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گے خطے کے مختلف ممالک میں کشید کی جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اس سلسلے میں تمام متعلقہ ممالک کو تعمیری طرز عمل اور ڈائی لاغ سے آگے بڑھنا چاہیے پاکستان اس سلسلے میں تمام پر امن کوششوں کی تائید کرے گا اور خواہش کرتا ہے کہ خطہ کسی اور جنگ کی طرف نہ جائے ہم نے بہت قربانیوں کے بعد پاکستان میں اس امن کو حاصل کیا ہے ہم خطے میں امن کے لیے پرپور کردار ادا کریں گے اور اس امن کے خراب ہونے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا سوشل میڈیا پر بہت سی افواہیں گردش میں ہیں جانے مانے لوگ بھی بات کر رہے ہیں تاہم صورتحال میں بہتری کے لیے آرمی چیف کا اہم کردار ہے ایرانی جرنل کے واقعے کے بعد دفتر خارجہ بیان جاری کر چکا ہے خطے کی سیکیورٹی کو لے کر آرمی چیف کا ایک اہم کردار ہے اسی تناظر میں یہ بات چیت ہوئی اس پہ فارن آفس بھی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے جب یہ واقع ہوا تو اس کے بعد پاکستان کا کیا ریسپونس رہا ہوگا ایرانی جرنل کے واقعے کے بعد حالات میں تبدیلی آئی ایران اور سعودی عرب میں بھی کشیدگی ہے آرمی چیف نے مائک پومپیو سے کہا کشیدگی کم ہونی چاہیے ان حالات میں خطے کے کسی بھی ملک کے ریفرنس سے کوئی بھی کشیدگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن کی کوششوں کے خلاف ہے اسی تناظر میں جب مائک پومپیو کی آرمی چیف سے بات چیت ہوئی تو آرمی چیف نے بنائدی طور پر دو باتیں ان سے کی پہلی کہ خطہ بہت خراب حالات سے بہتری کی طرف جا رہا ہے خطے میں پاکستان کی اہمیت ہے افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہیں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک تار دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی برمنگم میں سالانہ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اناکات کیا گیا جس کی صدارت حق خطیب حسین دربارِ آلیا بلابڑا شریف نے کی روحانی محفل میں سینکڑ افراد نے شرکت کی خواہ راجہ کری پورٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی کانفرنس کی صدارت حق خطیب حسین بادشاہ سرکار نے کی جبکہ تقریب میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے خوبصورت انداز میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نبوت پر خصوصی بیان سنایا میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سرور کانات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کر لے عالمی تائدار ختم نبوت کانفرنس تھی اس میں دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بحث نہیں آئے تھے یہ حضور کی محبت کی بحث آئے ہیں اور میں اس یقین سے اس میرے بحث درد سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کے مقدر میں تو نے شفاہ اور کرم لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج جو حضور کی محفل میں آئے چاہے وہ کسی بھی موزی مرد میں ہے تائدار ختم نبوت کے وسیلے سے رب اسے ضرور شفاہ تا فرمائے گا ایسی تقریبات جہاں باعث سواب و برکت بنتی ہیں وہیں مدنی آقا کی تعلیمات سے آگاہی کا بہترین ذریعہ بھی بنتی ہیں خوار راجہ نائنٹی ٹو نیوز برمنگم جرمن شہر ہمبرگ میں پاک اسلامی مرکز کے زیر احتمام روح پرور محفل نات کا احتمام کیا گیا جس میں یورپ بھر سے پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی جرمن شہر ہمبرگ میں روح پرور محفل نات کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام مسجد کمیٹی کے رہنما جویدت تاری مسلم لگنون یوت ونگ کے صدران آمیر محمود اور حافظ آزم شیخ نے کیا محفل سے خطاب میں پاک اسلامی مرکز کے خطیب اور دیگر نے کہا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی اساس اور مسلمانوں کا سرمایہ حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر پورے عالم کو منور کیا اس طرح کی اجتماعیت نفرت اور تاثر کی دیواروں کو گھرا کر اس طرح سینے کھولیں کہ پونے دو عرب اس وقت مسلمانوں کی دیارت کوئی دنیا ہے پونے دو عرب بکرنین نے مزید کہا کہ نمازی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے بہفرنات میں ہنور سیلے ہیمبرگ سمیت قرب جوار کے ازلا سے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی جبکہ آخر میں لنگر کا بھی احتمام کیا گیا روحیل بیک 92 نیوز ہیمبرگ جرمنی دارال جیلانی انٹرنیشنل کے زیر احتمام شاہ عالم ملائشیا میں ستھروی سالانہ بن العقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس عظیم الشان روح پرور کانفرنس کی صدارت آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ غوث العالمین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف کے سجادہ نشین شہزادہ غوث الورا الشیخ سید افیف الدین الجیلانی البغدادی دامت برکاتوں نے فرمائی بابرکت محفل کا مزید احوال جانتے ہیں جعوید الرحمان کی اس رپورٹ میں ملائشیا میں ہونے والی ستروی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا ذکر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علم نور سے موطر عظیم الشان کانفرنس میں مکہ تل مکرمہ سے شیخ الحبیب عمر حامد الجیلانی سنگپور سے شیخ الحبیب حسن العطس برطانیہ سے شیخ محمد اسلم ملائشیا سے شیخ الحبیب علی زین العابدین الحنین اور ڈنمارک سے شیخ عبدالباہد نے خصوصی طور پر شرکت کی علمہ کرام کا کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہر مقدس پہلو پوری انسانیت کے لیے مشہ لے راہے یہی راہ نجات اور اصل ایمان ہے مقررین نے غوث عاظم الشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے عصاف پاک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع اسوائے حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو بہو عملی نمونہ ہے شہزادہ غوثل برا شیخ سید عبدالرحمان عفیف الدین الجلانی البغدادی نے خوبصورت پرسوز انداز میں حدیہ انات با حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے حاضرین کے قلوب کو منور کر دیا محمد النبی محمد النبی محمد النبی محمد النبی اس مقدس تقریب کے روح روا الشیخ السید عفیف الدین الجلانی نے اس بات پر زور دیا کہ اس الجھے ہوئے دور میں اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کریں نائن جی ٹو نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے شہزادہ غوصل بورا شیخ سید عفیف الدین الجلانی البغدادی نے کہا کہ انشاءاللہ مستقبل میں وہ پاکستان میں بھی عظیم و شان بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس منقض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ارانی بکیس میں ے لاکم بے اور وہ پاکستان اور پاکستانوین composite نیویارک میں مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور ایک سو پچاس روز سے زائد جاری کرفیو کے خلاف پاکستانی اور کشمیری سے راپا احتجاج ہے انڈین مشن اور اقوام متحدہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا خورم شہزاد کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں امریکہ میں مودی حکومت کے جانب سے مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور ایک سو پچاس سے زائد دن سے جاری کرفیو کے خلاف احتجاج کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیریوں کے علاوہ سکھ کمیونٹی کے مقامی قائدین بھی شریک ہوئے شرکاں نے مودی سرکار کے متنازع فیصلے کو نامنظر کرتے ہوئے مقبوزہ کشمیر کی آزادی اور کشمیری عوام کے حق میں نارا بازی کی شرکاں نے اپنے ہاتھوں میں مختلف پوسٹرز پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر آرٹیکل تین سو ستر مودی سرکار مقبوزہ کشمیر میں ریاستی مظالم کے خلاف اور کشمیری عوام کے حق میں نارے درج تھے مظاہرین نے اقوام متحدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارک کی کھلی جاریت کا نوٹس لے اور کشمیری عوام کو ان کے حقوق دلوائیں شوئے ہوئے یونائیٹڈ ڈیشن عالمی ضمیر کو جگانی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ بھرپورے تجات کر رہے ہیں کہ جو پانچ ماہ سے مقبوزہ کشمیر میں لاکڈاؤن ہے عورتیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بازار بند ہے کاروبار بند ہے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو وہ آزادی کا حق حاصل ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو حاصل ہے اکوام متعدہ وہ اتارہ ہے جسے تھارہ سے زائد کراہ دادے پاس کی ہیں اندستان کے حلاب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اکوام متعدہ اندستان پر اکستانی بابندیاں لگائے اور اس کی اکوام متعدہ رکنیت اس وقت تک محتل کرے جب تک کہ وہ کراہ دادو پر عامل درامل دن کرتا آج جو ہم سارے کشمیری اور پاکستانی کمیونیٹی یونائیٹڈ ڈیشن کے سامنے انتجاد رکارڈ دروانے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اس مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ پانچ جنوری انیس سو انچاس کو یونائیٹڈ ڈیشن نے نے پیلی پراتات جو کشمیریوں کے آگ میں پاس کی تھی کہ وہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا خاصلہ کریں تو آج ہم اس لیے یہ یاد نہیں کہانے آئے ہیں کہ ہم ہمیں وہ حق دیا جائے ہم یون سے ہم یونائیٹی نیشن سے ہم تمام اقوام عالم سے یہ امطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا حق آمین دیا جائے اور ترورس مودی فورسز کو مقوضہ کشمیر سے انکالا جائے مودی سرکار کی جہرانہ اور غیر انسانیت کے برمبنی پالیشی نے آج دنیا کے امن کو تایا عبالہ کر کے رکھ دیا ہے کشمیری کسی صورت میں بھارت کے ان مضموم مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آج ہم چٹان کی طرح کھڑے اپنے مقصد کے اصول کے لیے اور کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں اپنے حق اتنے آدھی حق کا حق خدا رہنگیت سے کسی صورت میں نہیں روک سکتا انڈیا جو پچھلے پانچ ماہ سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگایا ہوا ہے وہاں پہ جو ظلم اور بربریت کشمیری دیلی بیسنس پہ ان کا سامنا کر رہے ہیں اور سلسلے میں ہم اقوام متحدہ اور دنیا کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں پہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے مظاہرے کے موقع پر انڈین مشن کے سامنے سیکیورٹی کے سخت انزازامیات کیے گئے تھے اور مشن کے دروازوں کو بند کر دیا گیا خرم شہزاد 92 نیوز نیو یارک ترکی کے شہر انتالیا میں کاروبار چلانے کی خواہش میں شہزاد صفدر نامی پاکستانی کو اپنے ہی ہمبتن حافظ محمد آتف بھٹی نے لوٹ لیا شہزاد صفدر پاکستانی سفارت خانے اور وزیر آزم پاکستان سے انصاف فرہم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں میرے نام شہزاد صفدر ہے میرا تعلق پاکستان سے کراچی سے میں یہاں ترکی آیا تھا اپنے بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ یا بیزنس کے سلسلے میں اور بچے کی پڑھائی کے لیے اس پورے پروسس کے اندر مجھے بہت سارا ٹائم لگ گیا تو مجھے پھر یہاں پہ حافظ محمد آتف بھٹی صاحب ملے ان سے مل یہ بات ہوئی تھی کہ جب میرا کاروبار یہاں پہ شروع کروانے میں مدد کریں گے پیسہ سارا میرا ہوگا کمپنی پوری میرے نام پہ ہوگی سارے ڈاکومنٹس جو ہیں لیل وہ میرے نام پہ ہوں گے مجھے ورک پرمیٹ بنوا کے دیں گے اور وہ پچھے سیزت اس پہ اپنا ورکنگ پارٹنر کے طور پہ کام کریں گے کمپنی اسے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کچن میں کام کریں گے اور جو کسٹمرز ہیں وہ لے کر آئیں گے لیکن جب مجھے لینگوش بیریئر تھی ان کو زبان بھی آتی تھی جب یہاں پہ آئے انتالیا میں یہاں پہ ریسٹرنٹ دیکھا تو انہوں نے سارا پیپر ورک جو کیا اس میں 50% لوگ اس کمپنی کے پارٹنر بھی بن گئے فرسٹ اونر بھی بن گئے اس کے اندر اور اس کے منیجر بھی بن گئے میرے پاس کوئی ساننگ آثورٹی نہیں ہے اور یہ مجھے بات نے پڑا چلا کہ وہ یہ کام اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں میں وزیراعظم پاکستان کانسلیٹ جنرل اسٹمبول امباسیٹر انکرہ میرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری مدد کریں میں آتف پہ میں نے یہاں پہ ویسے بھی فرورڈ کا کیس کیا ہے پاکستان میں عوامی سیاست کے آغاز اور پیپلز پارٹی کے بانیز دلفکار علی بھٹو کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے ملک کو ایٹمی طاقت اور پہلا متفقہ آئین دینے کا عزاز بھی دلفکار علی بھٹو کے نام ہے دلفکار علی بھٹو پاکستان کی غضب سیاست کے عجب کردار واحد سیویلین مارشللہ ایڈمنسٹریٹر سے لے کر قائد عوام کے خطاب تک بھٹو کا ہر انداز نرالہ اور دوست دشمن سبھی کو حیرت میں مبتلا کرنے والا ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ قانونی طریقے سے فباری نظام کو خاتمہ آج ہو رہا ہے دلفکار علی بھٹو اپنی کرشماتی شخصیت اور منفرد انداز کے سبب کبھی با اختیار تو کبھی بے اختیار رہے ملک کو دو لخت کرنے کا الزام ہو یا ایٹمی طاقت کا توفہ دینا دونوں ذلفکار علی بھٹو سے منصوب ہیں ایوب خان کی کابینہ میں وزارت بھی لی اور اقوام متحدہ میں تاریخی تقریر بھی کی کی بنیاد رکھ کر پاکستان میں سیاست کا دھارہ ہی تبدیل کر دیا ملک کے پہلے منتخب وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو نے پہلا متفقہ آئین دیا شناختی کارڈ کا اجرام مزدوروں کسانوں کے حقوق اور ووٹ کا حق اور عوامی سیاست ذلفکار علی بھٹو کی مرہون منت ہے سہرائے تھر میں وادی مہران کی تاریخ و ثقافت کے رنگ شاندار میلے میں اونت گھوڑوں کی جاندار پرفارمنس نیزہ بازی پیرا گلائڈنگ کا مظاہرہ کیا گیا تربیت یافتہ کتوں نے آگ سے گزر کر حاضرین کو حیران کر دیا جس پر ریپورٹ کریں گے علی گل ملاکڑا بھی میلے کا حصہ پہلوانوں کی آپس پہ خوب زور ازمائی فاتحے پہلوانوں کو عوام نے دل کھول کر داد دی سہرائی جہاز اوٹ اور سن رینجرز کے گھوڑوں کی سجدھج نے میلہ لوٹ لیا نیزہ بازی کا بھی مظاہرہ تربیت یافتہ کتوں نے آگ سے گزر کر حاضرین کو حیران کر دیا مختلف گروپس نے میٹھے ساس پر پاکستانی نغمے سنائے جبکہ کراچی کے نوجوانوں نے پرائر گلائڈنگ میں اپنا لوہا منوایا جس کے بعد ایک روزہ میلہ اختدام پذیر ہو گیا میلے میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ اور ڈی جی رینجر سن میلر جنرل عمر بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی علی گلرن نائنٹی ٹو نیوز مٹھی سعودی عرب کے شہر جازان میں موسم سرما کے حوالے سے فیسٹیول کا انکات کیا گیا جس میں سعودی ثقافت کے رنگ بکھرے ہوئے نظر آئے اسی پر دیکھو میر علی کی یہ ریپورٹ سعودی عرب کے سرحدی شہر جازان میں موسم سرما کے حوالے سے رنگا رنگ میلے کا احتمام کیا گیا جس میں گورنر جازان شہزادہ محمد بن ناصر اور دیگر حکومتی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر سعودی بچوں اور نوجوانوں نے روایتی رکس بھی پیش کیا سعودی ثقافت کو اجاگر کرنے کے علاوہ ملکی و گیر ملکی فنکاروں نے بھی مختلف پرفارمنسز پیش کی جازان وینٹر فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تداد یہاں کا روح کر رہی ہے قوالی کی روح پرور محفل میں خوبصورت انداز میں سما نے حاضرین پر روحانی کیفیت تاری کر دی خوبصورت کلام نے سننے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا سلام آباد سے راہیل حسن کی ریپورٹ مل جائیں تو اسے قوالی کہتے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں یہ فن مشایخ اور صوفیہ کا بے حد پسندیدہ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ قوالی کو عوامی محفلوں میں بھی سنا اور گایا جانے لگا محفل قوالی میں کراچی سے آئے بچہ خاندان کے معروف قوال سبحان نظامی اور ہم نواؤں نے روایتی صوفیانہ رنگ میں قوالی پیش کی روح پرور محفل نے شرکہ کو اپنے سہر میں جکڑے رکھا جو رشتہ ہے روحانیت کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ اس کی صوفیہ کے ساتھ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے آئیم اکرام کے ساتھ یہ سب رابطے ہمیں دوبارہ سے ان رابطوں کو بحال کرنے کا قوالی بہت بڑا ذریعہ ہے لو، لوچ، ترنم اور راگ ہر چیز کو انہوں نے بیلنس کر کے پڑھا ہے ریمارکیبل گیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز جو کے